ایک دن ایسا تھا جب سرو شکتیوان بھگوان جس نے ہر چیز بنائی جو ہم نے دیکھی ہے جیسے پیڑ پہاڑ مہا ساغر نے جو کچھ بھی وہ کر رہا تھا سب کچھ روک دیا اور اس نے کہا میں کسی نئے کو بنانے جا رہا ہوں اور اس نے آپ کے بارے میں سوچا اور اس نے آپ کے شریر کی کوشکاؤں کو لیا اور انہیں اپنے ہاتھ میں گھومیا اور اس نے آپ کی آنکھوں کے رنگ آپ کے بالوں کے رنگ اور آپ کے پیروں کی آکرتی کے بارے میں سوچا اور وہ اتصاہت تھا وہ کہتا ہے دیو دوتوں یہاں آؤ اسے دیکھو میں ایک نیا ویقتی بنا رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں واہ بھگوان آپ نے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں بنایا اور اس نے کہا نہیں یہ الگ ہے یہ پہلے بنائے گئے کسی بھی چیز سے الگ ہے اور اس نے آپ کے پسندیدہ رنگ آپ کے پسندیدہ جانور اور آپ کے پسندیدہ بھوجن کے بارے میں سوچا اور اس نے کہا یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے اس نے ان سبھی طریقوں کے بارے میں سوچا جن سے آپ دنیا پر پربھاو ڈالیں گے اور دنیا کو دیکھیں گے اور وہ کہتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں تمہارے بارے میں سب کچھ میرے لئے مہتوپورن ہے سب کچھ وہ چیزیں جو آپ کو خوشی اور آنند دیتی ہیں لیکن وہ چیزیں بھی جو آپ کو دھوک اور درد دیتی ہیں یہ سب میرے لئے مہتوپورن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ یہ میری آشا ہے آپ کے لئے جیسے کہ سبھی کے لئے کہ جب میں آپ کو دنیا میں لاؤں تو آپ کے پاس دو ماتا پتہ ہوں جو آپ کو ہر دن بتائیں کہ آپ میرے لئے کتنے مہتوپورن ہیں اب کچھ ماتا پتہ اپنا کام بہت اچھے سے کرتے ہیں اور کچھ ماتا پتہ اتنا اچھا نہیں کرتے اور پھر کچھ ماتا پتہ تو ہوتے ہی نہیں اور کبھی کبھی برے لوگ اچھے بچوں کے ساتھ برا کرتے ہیں اور دکھ کی بات ہے کہ دنیا آئے گی اور آپ کو بتائے گی کہ آپ صحیح نہیں دکھتے آپ صحیح نہیں بولتے آپ یہاں نہیں رہتے اور آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں آپ یہ کپڑے نہیں پہنتے آپ یہ کار نہیں چلاتے آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اور سندیش چلتے رہیں گے اور ہر دن تیز اور تیز ہوتے جائیں گے جب تک کہ آپ کے لئے میری آواز سننا اور یہ یاد رکھنا بہت مشکل نہ ہو جائے کہ آپ میرے لئے کتنے محتوپورن ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ ہر پل ہر دن میں آپ کے ساتھ ہوں چاہے آپ کہیں بھی جائیں چاہے آپ کچھ بھی کریں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا آپ کو بس مجھے بلانا ہے میں کبھی آپ کو چھوڑ نہیں دوں گا اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ میرے پاس سبھی یہ فرشتے ہیں جو بھی آ سکتے ہیں آپ کو بس مجھے بلانا ہے میں وہیں رہوں گا اور یہ بھی محتوپورن ہے تک کی کچھ چیزوں سے جو آپ سوچتے ہیں لیکن میں کبھی بھی آپ سے نراش نہیں ہوں گا کیونکہ آپ بالکل اسی طرح ہیں جیسے میں نے آپ کو بنایا ہے میں آپ کا سب سے بڑا اتصاہ وردھک ہوں اور میں کسی دن آپ کو پھر سے دیکھنے کی پرتیقشہ کر رہا ہوں اور آپ کو ایک بڑا گلے لگانے کا اور میں آشا کرتا ہوں کہ آپ اسے اپنے جیون کے باقی دنوں میں ہر دن یاد رکھیں